بی جے پی کو سب سے زیادہ امید اتر پردیش سے ہے جہاں ایوڈھا میں رام مندر بنا ہے کاشی سے نرندر مودی چناب لڑتے ہیں اور پردیش میں یوگی آدیتنات کی سرکار ہے آج یوگی آدیتنات نے ایک بار پھر اپنی واق پر تتاہ کا پریشہ دیا یوگی آدیتنات نے ایسے ایشیوز اٹھائے جو سیدھے جنتا کے دل سے جڑے ہیں چرچہ کا جواب دے رہے تھے یوگی نے آج کھل کر ایوڈھا کاشی اور مطورہ کی بات کی اکلیش یادب کے پی ڈی اے کا مطلب بھی سمجھایا چاچا شیپال یادب کو لے کر اکلیش پر کومنٹ بھی کیا یوپی کی کانون ممسطہ کی بات کی سناتن پرمپرا کا ذکر کیا یوگی نے بھاشن کی شروعات ایوڈھا سے کی یوگی نے کہا انہیں اس بات کا سنتوش ہے جو کہا وہ کر کے دکھایا جہاں کہا مندر وہیں بنایا اور اس کے بعد یوگی نے اشاروں اشاروں میں یہ بھی بتا دیا کہ اب کاشی اور مطورہ کی باری ہے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ ایوڈھا کو ابھی شپت بنا دیا گیا تھا ایک زمین کے ٹکڑے کو لے کر ویوات تھا لیکن پوری ایوڈھا کو وکاس سے ونچت کر دیا گیا ووٹ بینک کے چکر میں دوسری پارٹیوں کے نیتہ ایوڈھا جانے سے بچتے تھے کرسی چلی جائے گی اس ڈر سے نویڈا اور بینور نہیں جاتے تھے یوگی نے کہا ان کی آستہ تھی وکاس کا کمیٹمنٹ تھا اس لئے ایوڈھا بھی گئے اور کرسی جانے کا کوئی ڈر نہیں تھا اس لئے نویڈا اور بجنور بھی گئے یوگی نے کہا جب انسان شاشفت نہیں ہے تو کرسی کہاں شاشفت رہے گی اس لئے جن لوگوں نے ووٹ کے چکر میں ایوڈھا کے ساتھ انیائی کیا انہیں پربرام نے کنارے لگا دیا یوگی نے کہا جب راب لالا مندر میں ویراج مان ہو گئے تو کاشی میں بیٹھے نندی مہاراج نے بھی رات میں بیریکیٹ ٹرون ڈالے اور اب کنہیہ بھی کہاں ماننے والے ہیں ہمیں پرسندہ اس بات کی تھی ہم انتہکران سے پرسندہ اس بات کی تھی کہ پربو تو ویراج مان ہوئے ہیں ان کے بھبے اور دبے پرتیماں کی پرانڈ پرتیشتہ کا کارکرم سمپن ہوا ہے بھارت کے گورو کی پرانڈ پرتیشتہ کا کارکرم سمپن ہوا ہے لیکن پرسندہ اس بات کی بھی تھی کہ ہم نے بچن نبھایا اور مندر وہیں بنایا جو کہا سو کیا جو سنکل پھ لیا اس کی صدی بھی ہوئی کیون بولتے نہیں ہیں کرتے بھی مہد ایک کارے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا ہم مانتے ہیں مندر کا بیوات میالے میں تھا لیکن وہاں کے سڑکوں کو تو چوڑا کیا جا سکتا تھا نا وہاں کے گھاٹوں کا پندر دھار کیا جا سکتا تھا ایوڈھیا واشیوں کو بجلی کی آپورتی کی جا سکتی تھی بکاس کے ان کاریوں کو کس منسا کے ساتھ روکا گیا تھا کونسی منسا تھی کہ ایوڈھیا کا بکاسی ارود کر دو ایوڈھیا نگری کو پرتبندھوں اور کرفیوں کے دائرے میں ضرور دھایا گیا تھا پسلی سرکاروں کے سمیں صدیوں تک ایوڈھیا کچھ سکت منسا کے کے لئے ابھی سکت تھی ایک سنیو جی ترسکار بھی جھلتی رہی لوگ آستھا اور جن بھونوں کے ساتھ ایسا کھلوار سنبھتا دوسری جگہ دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا ایوڈھیا کے ساتھ ان نے آیا ہوا ایوڈھیا کے بعد یوگی آدیتنات نے مطرہ اور کاشے کا ذکر کیا ان کے بارے میں وستار سے بات کی مہا بھارت کی یاد دلائی رامدھاری سنگھ دنکر کی قویتہ کو کوٹ کیا کہا کہ پانڈووں نے پانچ گاؤں مانگے تھے کش نے کورووں کو بہت سمجھایا تھا لیکن جب کورووں نے کہہ دیا کہ بنا یدھ کے سوئی کی نوک کے برابر بھی زمین نہیں دیں گے تو مہا بھارت ہوا اور پورا کوروونش نشت ہو گیا یوگی نے کہا ہندو تو صرف تین پویتر ستھل مانگ رہے ہیں اس میں غلط کیا ہے جن آتتائیوں نے ہمارے آرادنا ستھلوں کو توڑا آج کل ووٹ کے چکر میں ان کا گرنگان کیا جا رہا ہے یوگی نے کہا یہ برداشت نہیں کیا جائے گا یہی تو ہوا تھا یودیا کے ساتھ اور یہی ہوا کاسی کے ساتھ اور یہی ہوا تھا مطورہ کے ساتھ ہم نے یہی تو کہا اس سمیے پانچ گاؤں مانگے تھے بھئی بھگوان کس نے تو پہلے کہا جب وہ سمجھوتا کرانے کے لئے گئے تھے مہا بھارت کا یودھو ٹالنے کے لئے گئے تھے کہ دینا ہو تو آدھا دو لیکن اس میں بھی ادھی بادہ ہے تو دے دو کے اول پانچ گرام لیکن وہ پانچ گاؤں لیکن یہاں تو یہ سماج سیکڑوں ورسوں سے یہاں کی آستہ کے اول تین کے لئے بات کر رہی ہے تین کے لئے وہ تین کے لئے بھی اس لئے وہ سامانے نہیں ہیں اس سور کی اوترن کی دھرتی ہے اور سامانے نہیں ہے لیکن ایک جد ہے اور اس جد میں جب راز نیتک اس میں تڑکا پرنے لگتا ہے اور ووٹ بینگ بنانے کی راز نیتی ہونے لگتی ہے تو وہیں سے پھر بیواد کی ستی کھڑی ہونے لگتی ہے یعنی لوگ آستہ بھارت کے اندر لوگ آستہ کا اطمان ہو بہت سنکک سماج گر گر آئے یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا دنیا دیکھ رہی ہے سوطندر بھارت میں کام پہلی بار پہلے پہلے ہونا چاہیے تھا 1947 میں پرارم ہونا چاہیے تھا اور اس آستہ کے لئے بار بار گوہر لگاتا رہا ہم نے تو تین جگہ مانگی انہیں جگہوں کے بارے میں کوئی مدہ نہیں تھا ایوڈھیا کے لئے اور دیکھیں ایوڈھیا کا اتصال لوگوں نے دیکھا تو ننڈی بابا نے بھی کہا بے ہم کہے بندھچار کریں انہوں نے بندھچار کے بگر راپنی میں بیریکیڈ توڑوا ڈالے اور ہمارے کرشن کنہیہ کہاں ماننے والے ہیں اور تب بھی دریو دن نے کہا تھا دریو دن نے کہا تھا سوچیا گرم نیو تاسیامی بینا یدھین کے سوار یعنی شوی کی نوک کے برابر بھی جمین نہیں دوں گا ایک کرشن یدھ کے بگر نہیں دوں گا تو مہا بھارت کا یدھو تو ہونا ہی ہونا تھا کیا ہوئا پورا کورو پک سے ہی سوہا ہو گیا اب میں آپ کو آج کی بحث کا دوسرا پک سنواتا ہوں یوگی سے پہلے نیتا ویرو دیدل اکلے شادب بولے تھے اکلے شادب نے اپنے بھاشن میں بار بار پی ڈی اے کا ذکر کیا بار بار دعویٰ کیا کہ سرکار پچھڑوں دلیتوں اور الپ سنکھوکوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے پی ڈی اے کو ان کا حق نہیں دیا جارہا اکلے اس نے مہنگائی ویروزگاری کسانوں کے عبدنی اور محلاؤں کے خلاف اپرا جیسے تمام مددے اٹھائے لیکن انہوں نے ہر مددے کو پی ڈی اے سے جوڑا اکلے شادب نے کہا کہ یوگی عادت ناتی بتائیں کہ پی ڈی اے کے لیے انہوں نے کیا کیا سرکار کہتی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا ساتھ تو سرکار چاہتی ہے لیکن سب کو برابن دیلانا چاہتی ہے اگر سب کا ساتھ ہے تو پی ڈی اے کے ساتھ بھیدواب کیوں ہیں سرکار وشودیالوں کے بارے میں بتا رہی ہے کہ ایٹ ڈیول پلس ملا ہے سرکار کو وہ انیورسٹی کو لیکن سرکار یہ بتائے اس میں پی ڈی اے کو کچھ ملا ہے کی نہیں ملا ہے ان انیورسٹیوں میں پی ڈی اے کے لیے کچھ ہے کی نہیں ہے آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس میں پی ڈی اے کتنا ہے محلہ آئیوگ میں پی ڈی اے کتنا ہے باندھا ہے اگریکلچر انیورسٹی کل بھرتی میں پی ڈی اے کے بل تین پرسنٹ ہے جنہائی چنشیکر انیورسٹی بھرتی میں پی ڈی اے زیرو اگر یہ بات ستش نہیں ہے تو بتائیں جو لوگ تھوڑا بہت مسکرہ دیتے ہیں پی ڈی اے کو لے کر کے اسی لیے یہی ہمارا جھگڑا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو سب کچھ دینا چاہتے ہو اور جو جادہ آبادی میں اس کو نہیں دینا چاہتے ہیں چونکہ اکھلیش آدم نے بار بار پی ڈی اے کا ذکر کیا تو یوگی نے اس کا قرار آجہ باب دیا یوگی نے کہا اکھلیش کے لیے پی ڈی اے کا مطلب ہے پریوار ڈیولپنٹ آثورٹی لیکن اس آثورٹی میں چاچا شیپال کا نام نہیں ہے یوگی نے کہا اکھلیش آدم پریوار سے باہر کی سوچ نہیں پاتے اور مشکل یہ ہے کہ پریوار میں بھی بھی بھید بھاو کرتے ہیں چاچا کو بار بار ٹھکتے ہیں ایوڈیا میں ماتا سبری کے نام پر روسوئی گھر بھی پرارم ہو گیا ہے کیا ماتا سبری کے انیائی پی ڈی اے کی حصے ہیں یا نہیں ہیں رین و سیرہ بھی ایوڈیا میں بن گیا ہے اور یہ نساد راج کے نام پر بن گیا ہے کیا نساد راج کے انیائی پی ڈی اے کے پارٹ ہیں یا نہیں ہیں پراشین کندوں کا پندہ دھار ہو رہا ہے بھرت کند رام کی مریادہ پریوار کی مریادہ کیا پریوار کی مریادہ ہے یہاں تو پی ڈی اے امارے ڈیپٹی سی اے ام نے کہا پی ڈی اے کا مطلب ہے پریوار ڈیولپنٹ آثورٹی رجیس جی نے ابھی اپنے اس میں کہا ان کے پی ڈی اے میں اور لوگ ہیں لیکن چچو نہیں ہیں وہ بیچارے ہمیشہ ٹھگے جاتے ہیں ایسی کب تک یہ نیائی ہوگا پتہ نہیں مہا بھارت کو بے بار پڑھی ہے مہا بھارت آہ ایک دم آخیر آخیر پریوار کے پین سدسٹوں کے نام تھے چچو کے نام کیوں نہیں تھا آہ 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 ہے کہ تھگے گئے ایک بار پھر اب یہ تو اگر پربو رام کو یہ لوگ مانتے تو چچوں کے ساتھ انیائی نہیں کرتے یوگی کا اشارہ کس طرف تھا یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ سے تھوڑے دن پہلے اکلے اشاد اب نے اتر پردیش میں سولہ امیدواروں کے لسٹ جاری کی تھی جس میں ان کے اپنے پریوار کے سبھی لوگ تھے لیکن چاچا شپال یا ان کے بیٹے کا نام نہیں تھا یوگی نے اسی بات پر مزا لیا کیونکہ اکلے شادب نے اتر پردیشی قانون بیوستہ پر بھی سوال اٹھائے تھے اس لیے یوگی نے اس پر پورے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ چواب دیا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپرات کے پرتی زیرو ٹالرنس کی نیٹی کیوں اپنائی پولیس فورس میں ریفارمز کے لیے کیا کیا قدم اٹھائے اور اس کا کیا اثر ہوا اتر پردیش کے سساسن کی لکشیوں کو پرابت کرنے میں پردیش کی قانون بیوستہ نے بڑی بھومکہ کا نروحن کیا اس کے لئے پردیش کو ساسن کو پرے پردیش کے اندر سرکسہ کا ایک بہتر واتران بنانا پڑا جیرو ٹالرنس کی نیتی اپنانی پڑی ماری جیرو ٹالرنس کی نیتی سے بہت سارے لوگوں کو تھوڑا برا لگتا ہے کیونکہ جن لوگوں کی عادتیں خراب تھی تو انہوں کو قانون کے راستے پر لانے میں تھوڑا کٹنائی تو ہی ہوگی تو ان کی چڑچڑھاڑ کبھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس کے لئے ہم نے پردیش میں بھی ریفارم کیے بھرتی کی پرکریہ کو آگے بڑھایا ان کی ٹیننگ کو اپگریڈ کیا ان سی آر بی کے آکڑے جو بتاتے ہیں تو اجار سولہ کے ساپیکس دو ہزار تئیس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ڈکیتی کے معاملوں میں لگ بھک ستاسی فیزدی کمی آئی ہے لوٹ کے معاملوں میں لگ بھک چھتر فیزدی کمی آئی ہے ہتیہ کے معاملے میں تیتالیس فیزدی کمی آئی ہے بلوہ کے معاملے میں چوسٹھ فیزدی پھروتی اور افرہن کے معاملوں میں بہتر فیزدی اور دسکرم کے ماملوں میں چھالیس فیزدی کی کمی دیکھنے کو ملی ہے اب ایک بات تو پکی ہے کہ یوپی میں لائنڈ آرڈر کے مسئلے پر یوگی عادتنات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا یہ وہ بدلاب ہے جو یوپی کی جنتہ ہر روز اپنے آس پاس محسوس کرتی ہے اس کی بارے میں بات کرتی ہے یوپی میں لوگ چین کی نین سوتے ہیں اور گنڈا گردی کرنے والوں کی نین اڑی ہوئی ہے دوسری بات ایوڈھیا میں بنے رام بندر نے یوگی عادتنات کو نئی اوجہ دی ہے ایوڈھیا اب نہ صرف رام کی نگری ہے نہ صرف ایک ادھاتم کا شہر ہے بلکہ ایوڈھیا کو یوگی نے ورل ٹوریزم کا ایک بڑا سینٹر بنا دیا ہے اور اس کا اثر پورے اترپردیش میں دکھائی دے رہا ہے